پاک گیریزن ہائیسکینڈی سکول ننکانہ صاحب کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں آپ کے اسلامیات کا ٹیوٹر ساجد علی تو آج ہم رکو نمبر ٹین آخری رکو پڑھیں گے سورہ انفال کا سورہ انفال کا رکو نمبر ٹین لیکچر نمبر سکٹین ہے من الحدی القرآن القریم تو آغاز سے پہلے سبق ابتدا سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی رب زدنی علماء اللہم رب زدنی علماء اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت و آفیت سے ہوں گے اور نمازیں بقائدگی سے پڑھ رہے ہوں گے اور لیکچر بھی آپ سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے اور گھر میں بیٹھ کے تیاری کر رہے ہوں گے رکو نمبر ٹین پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایہ النبی یا کا مہنی ہے اے نبی کا مہنی نبی ہے یا ایہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کل امر کا سیگہ ہے کل کا مہنی ہوتا ہے فرما دیجئے کہہ دیجئے لی من اس کے لیے فی کا مہنی میں ہے اے دیا کم یا دن کا مہنی ہاتھ ہوتا ہے اے دیا کم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے من کا مہنی سے ہے اسرا اسرا کا مہنی ہے کہدی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حکم دے رہے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کہدیوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں جو آپ کے پاس کہدی ہیں ان اگر یعلم یعلم اللہ یعلم کا مہنی ہے جانے گا اگر اللہ جانے گا فی قلوب کم فی کا مہنی میں ہے قلوب قلب کی جمع ہے کم جو ہے وہ حاضر کی زمیر ہے اس کا مہنی تمہارے قلوب کم تمہارے دلوں میں اور اگر اللہ جانے گا فی قلوب کم تمہارے دلوں میں خیرن نیکی یا بھلائی اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی نیکی یا بھلائی جانے گا یو تیکن تو تمہیں دے گا خیران زیادہ بہتر اخیزہ جو تم سے لیا گیا منکم تم سے ویعف اللہ کن اور تمہیں بخش دے گا تو جب غزوہ بدر ختم ہوگی لڑائی تو کچھ قیدی جن کو قید کر لیا گیا تھا کچھ قافروں کو تو صحابہ کرام سے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ان کو قید کر لیا جائے اور قیدیوں سے فدیہ لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا جن غلاموں جو غلام فدیہ دے سکتے تھے پیسے دے سکتے تھے رقم جو بھی ان کے پاس تھا زیور تھے جو بھی تھا تو ان کو آزاد کر دیا گیا تو اب جب وہ آزاد ہو گئے اور اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہمیں بیسے بھی تو آزاد کر سکتے تھے اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہم سے آپ لوگوں نے ہمارا مال لے لیا ہے اور ہمیں رہا کیا ہے تو ہمیں بیسے ہی رہا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو تم سے لیا گیا ہے لیا گیا اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں بخش دوں واللہ اور اللہ غفورن بہت بخشنے والا ہے رحیمن رحم کرنے والا ہے وَإِن اور اگر يُریدو وہ چاہیں وَإِن يُریدو اور اگر وہ چاہیں خیانت کا خیانت کا مہنی خیانت ہی ہے کاف حاضر کے ضمیر ہے جس کا مہنی ہے آپ سے اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں فَقَدْ بَسْ تَحْقِيقْ بَسْ بَشَكْ تو بے شک خان اللہ خانوں کا مہنی ہے وہ خیانت کر چکے اللہ سے مِن قابلُ اس سے پہلے فَأَمْكَنَا تو اللہ نے منہم فَأَمْكَنَا مِنہم تو اللہ نے گرفتار کروا دیا وَاللہُ اور اللہ عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے حَكِيمٌ خوب حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَا بے شک وہ لوگ جو آمَنُ ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور حجرت کی وَجَاهَدُوا اور جِحَاد کیا بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ اموال مال کی جمع ہے اپنے مالوں کے ساتھ وَأَنْفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں وَاللَّذِينَا اور وہ لوگ جنہوں نے آوو جگہ دی وَنَصَرُوا اور مدد کی اُلَائِكَا یہی وہ لوگ ہیں بَعَدْهُمْ جن کے بعد اولیاء اولیاء کا محنی دوست ہے رفیق ہے پاد یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وَالَّذِينَا اور وہ لوگ آمَنُون جو ایمان لائے فَلَمْ اور نہیں یوہا جیرو ہجرت کی مَالَكُون نئیے تمہارے ساتھ مِمْ وَلَائَتِهِمْ ان کی دوستی مِنْ شَئِن کُچْ نِ حَتَّى یہاں تاکہ یوہا جیرو وہ ہجرت کریں تو آج کے رکو میں ہم نے آدھا رکو پڑھا ہے تو اس میں دو سور پیسچن ہے تو وہ ہم میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں قیدیوں کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی تو پہلی آیت میں یا ایوہا نبیو کل من فی ایدی اکم تو یہ اس کا ترجمہ پوری آیت کا یہاں تک کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو ان سے فرما دیجئے اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی یا نیکی دیکھتا تو تمہیں زیادہ اطا فرماتا جو تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر اطا فرماتا تمہارے گناہ ماف کر دیتا اور اگر یہ لوگ تم سے دگا کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دگا کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو تمہارے پاس گرفتار کروا دیا اللہ تعالیٰ کو جانے والا اور حکمت والا ہے پہلا سوال یہاں تاکستان سے دوسرا سوال ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نسرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائیں تو یہاں سے دوسری آیت سے ان اللہزین آمن وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَاصَرُوا اُلَائِكَ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بِبَعْدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَالَكُمْ وَمِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجَرُوا تو اس کا جواب یہاں سے لے کر اتنا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے دوسری آئے سے ان اللہزین آمانو سے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں وطن چھوڑا اپنے مالوں کے ساتھ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا جنہوں نے حجت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان تو لائے لیکن حجت نہیں کی اور ان کی رفاقت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے اور اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد کریں تو تم کو مدد کرنا لازم ہے تو دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو سبق تھا وہ مکمل ہو چکا ہے امید کرتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اور دونوں سوالوں کے جواب کا بھی آپ کو بتا چل گیا ہے نیکس لیکچر تا کے لیے اللہ حافظ